بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی کے ہر امتحان میں فرسٹ پوزیشن یہ پڑھئے محترم حکیم صاحب السلام علیکم میں نے ابقری رسالے میں ایک وظیفہ پڑھا تھا یا مالکو یا زلجلالی والاکرام میں نے نوکری کے لیے اپلائے کیا اور میرے تقریباً دس بارہ ٹیسٹ ہوئے میں نے ہر ٹیسٹ میں اس وظیفے کا ورد جاری رکھا تو الحمدللہ ہر ٹیسٹ میں سے ایسے نکلتا گیا جیسے مکھن سے بال انہی ٹیسٹ کے مرافل میں سے گزرتے ہوئے مجھے میڈیکل ٹیسٹ میں تھوڑا دھچکا لگا میرے جسم پر ایک چھوٹا سا دانہ تھا جس پر مجھے ڈاکٹرز کے ہاں ریفر کر دیا گیا مجھے ڈاکٹرز نے پاس نہیں کیا اور آپریشن لکھ دیا جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپریشن کروایا جائے کیونکہ ساون کا موسم تھا زہم بہت دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں میں نے اپنی تمام کوششوں کو ناکام ہوتے دیکھا تو آرام سے بیٹھ گیا لیکن پھر میرے دل میں ایک جذبہ اجاگر ہوا اور میں نے پورے یقین و دھیان کے ساتھ اس وظیفہ کا ورد کرنا شروع کر دیا جس ڈاکٹر نے مجھے آپریشن بتایا تھا اس کا پارٹ ون اس ہفتہ ختم ہو چکا تھا اور دوسرا ہفتہ شروع ہوا تو پارٹ ون کسی اور ڈاکٹر کے پاس آ گیا میں نے دو تین دن کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور زبان پر یہ ورد جاری رکھا ڈاکٹر نے مجھے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد میڈیکل فٹ لکھ دیا اور دستہت کر دیئے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ جوب مجھے مل گئے لیکن یہ جوب میں نے صرف آٹھ ماہ کی اس لیے کہ جوب میں مجھے بہت مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ مشکلات اور سختیاں تو میں نے جھیل نہیں لیکن اس جوب میں مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا میرا ایک ایک دن اور ایک ایک رات قیامت کی طرح بڑپا ہو رہی تھی چنانچہ میں نے استعفہ دے دیا جبکہ ابھی مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ وظیفہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے کیونکہ یہ جوب شاید میرے لئے بہتر نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکافٹیں بھی آئیں لیکن میں نے پورے یقین دھیان کے ساتھ اس کو جاری رکھا جس کی وجہ سے ناممکن بھی ممکن بن گیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے اور مخلوق خدا کی حدمت کا عجر عظیم انائد فرمائے آمین